اگر ایرانی سرزمین پر بمباری دوبارہ کی گئی تو دبائی اور ہیفا کو نشانہ بنائیں گے ایران کی واضح دھمکی ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں خطہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا ایران کے دو بڑے امالک نے امریکہ کے خراف اعلان جنگ کر دیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ نے خویس سے فوج نکالنے کا دھماکہ خیز اعلان کر دیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں پاکستانی ایران کی مدد کے لیے پہنچنے لگے قدس فورس کے لشکر میں بڑی تعداد میں پاکستانی نوجوانوں کی شامل ہو گئے اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں جنگ چھیڑ گئی گزشتہ روز امریکی ہوائی اڈوں پر عملوں میں اسی افراد مارے گئے دیگر باری نقصانات کی تفصیلات سامنے آگئیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اب چلتے ہیں آج کے سوال کی جانب آج کا ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے کیا پاکستانی نوجوانوں کی قدس فورس میں شامل ہونے کا فیصلہ درست ہے یا نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں کا ایران کے قدس فورس میں شامل ہونے کا فیصلہ درست ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے اپنی رائے کائزار ضرور کرنا ہے تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اگر ایرانی سرزمین پر بمباری کی گئی تو کاروائیوں کے تیسرے دور میں دبائی اور ہیفا کو نشانہ بنائیں گے ایران نے امریکہ کو ایک اور دھمکی جاری کر دی تفصیلات کے مطابق ایران نے امریکی ایر بیس این ورست کو پے در پے بیزائل حملوں کا نشانہ بنانے کے بعد یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ہمارے اس بمباری کے جواب میں ایران پر بمباری کی گئی تو ہم متحدہ عرب امرات میں دبائی اور اسرائیل میں ہیفا کو نشانہ بنائیں گے واضر ہے کہ جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے بعد ایران کی جانب سے بغداد میں این الاسد اور عربیل امریکی ہوای اڈوں پر میزائل حملے کیے گئے جن میں اسی افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے سپریم لیڈر اطلاق خامنہی نے اپریشنز ہیڈکوارٹر آکرز کروائی کی سربراہی کی ایرانی میڈیا کے مطابق ایراک میں امریکی ایر بیس پر تیس میزائل داگے گئے تھے ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ان حملوں میں اسی افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق حملے میں اسی امریکی دہشتگرد ہلاک ہوئے جبکہ ہلیکاپٹر اور فوجی سازمان کو بھی شدید نقصان پہنچا ادھر پینٹاگون نے ایراک میں امریکی فوجی کے ایڈے پر حملے کی تزدیق کر دی امریکی محکمہ دفاع کے مطابق حملہ مقامی وقت کے مطابق صبح ساڑھے پانچ پجے ایران سے کیا گیا تاہم پینٹاگون کی جانب سے ایرانی حملے سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد فراہم نہیں کی گئی پینٹاگون کے درجمان جونتھن ہمفین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اراک میں علصد فضائی اڈے اور اربیل میں ایک اور اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہم لڑائی سے ہونے والے نقصانات کی اقتدائی جائزے پر کام کر رہے ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ جیسے ہی ہم صورتحال اور اپنے ادھے حمل کا اندازہ لگا لیں گے خطے میں موجود امریکی اہلکاروں اتحادیوں اور شراکتداروں کا دفاع اور حفاظت کرنے کے لیے تمام طرز رہی اقدامات اٹھائے جائیں گے امریکی صدر ڈالن ٹرام نے ایرانی میزائل حملوں کے بعد پیغام میں کہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے امریکی فوج سب سے طاقتور ہے وہ جلد بیان جاری کریں گے ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ متناسب جواب دے دیا اسی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے ایرانی جنرل کو حدب بنائے گیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ اکامی متحدہ کے چارٹر کے تحت سیلف ڈیفنس میں کروائی کی امریکہ سے بدلہ لیتے ہی پازرانے انقلاب کے جنرل قاسم سلمانی کی تدویر کرمان میں کر دی گئی ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپنگ میں بات کرنے والے ہیں خطہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا ایران کے بعد دو بڑے امالک نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ایران کے بعد اراکی ملیشیا نے بھی امریکہ سے جنرل قاسم سلمانی کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے سربراہ اراکی ملیشیا کا کہنا ہے کہ امریکہ سے اپنے شہدہ کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں امریکہ سے اراک کا انتقام ایران سے کم نہیں ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ بودھ کی صبح ایران نے اراک میں موجود امریکہ کے دو فجی ایڈوں پر حملے کیے امریکہ کے محکمہ دفاع کے مطابق ایران سے بارہ بیلیسٹک میزائل دا گئے جن سے علم بار اور بیل میں امریکی فوجی ایڈوں کو نشانہ بنایا گیا پینٹاگون کی طرف سے جاری پدائی بیان کے مطابق ایران نے امریکی اور اتحادی افواج کو نشانہ بنایا تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی تصدیق فیلحال نہیں کی گئی دوسری جانب ایران کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حملے میں اسی سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں ایران کی امریکی فوجی ایڈوں پر حملوں کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرامپ نے قوم سے کتاب کرنا تھا جس کو مؤخر کر دیا گیا ہے وائٹ ہاؤس کے گرد سیکیورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے امریکی فیڈل ایوییشن نے مسافر تیاروں کو مشرق وسطہ کی فضائی حدود استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے خیال رہے کہ گدشتہ جمعہ امریکہ نے ایراک میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو ڈرون حملے میں شالاک کر دیا تھا جو ایران امریکہ کشیدگی میں اضافہ کا سبب بننا دوسری جانب لبنانی ملائشیا عیزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے ٹی وی کے ذریعے امریکہ بر حملے کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب امریکی فوجوں کی لاشیں امریکہ پہنچیں گی تو ڈرنالڈ ٹرامپ کو بتا چلے گا یہ خطہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہ الیکشن بھی بری طرح ہار گئی ہیں جنرل قاسم کی موت نے نہ صرف ایران اور ایراک بلکہ پورے خطے میں ایک نئے دور کا آغاز کر دیا ہے جوسری جانب طیب ارتوان و حسن روحانی کے درمیان ٹیلی فونی کے رابطہ ہوا ہے تفصیلات کے مطابق جنرل قاسم کی گتل کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب ارتوان اور ایرانی صدر حسن روحانی کے درمیان رابطہ ہوا ہے جس میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ قاسم سلمانی کے گتل پر انتہائی افسوس ہے ایران کا دورہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا دو روز قبل ایرانی صدر حسن روحانی اور ترک کا منصب رجب طیب ارتوان سے ٹیلی فونی کے رابطہ بھی ہوا تھا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ نے کوئیس سے فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا امریکہ نے تین دن کے اندر کوئیس سے فوج نکالنے کا فیصلہ کر دیا فوئیتی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ عریف جین کیم کے امریکی کمانڈر کا خط ملا ہے جس میں تین دن میں انخلاق کا بتایا گیا ہے عریف جین کیم کے کمانڈر کا خط غیر متوقع ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم امریکی محکمہ دفاع سے رابطہ کر رہے ہیں امریکہ اور ایران میں بڑھتی کشید کی کے باعث نیٹو اور رکن امالک کینیڈا جرمنی ہنگری اور رومانیا سمیت کا ایمالک نے اپنے فوجی الکاروں کو عراق سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا عراق میں نیٹو کے تحت کینیڈا کے پانچ سو ہنگری کے دو سو رومانیا کے اور چودہ جرمنی کے ایک سو بیس اور کرویشہ کے چودہ الکار موجود تھے جنہیں ایرانی حملوں کے فوری بعد اردن اور کوئیت میں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے عراق کی جنگ میں نیٹو کے رکن امالک میں سے برطانیہ، اسٹریلیا، ڈینمارک، ناروے، پرتگال، سپین، بلغاریا، فرانس اور اٹلی جیسے اہم ممالک پہلے ہی طویل جنگ کی وجہ سے اپنے دستے عراق سے نکال چکے ہیں اور اب امریکہ کے ساتھ نیٹو اتحادیوں میں چند ممالک کی باقی بچے تھے تاہم موجودہ صورتحال کے بیش ریزر انہوں نے بھی اپنے دستے نکال لیے ہیں ایک اہم جریدے کا کہنا ہے کہ ٹرمب نظامیہ نے جنرل قاسم سلمانی کو نشانہ بنانے سے پہلے اپنے نیٹو اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا جس کی وجہ سے وہ سے امریکہ ایران جنگ سمجھ کر اپنے فوجی باہر نکال رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عراق میں امن و امان کی خراب ہوتی صورتحال کی وجہ سے اب عراقی تیل تک نیٹو اتحادیوں کی رسائی آسان نہیں رہی تو دوسری جانب امریکی صدیہ ڈونالڈ ٹرمب کا نیٹو اتحادوں کے ساتھ حد تک ہمیں از رویہ ہے صدیہ ڈرمب کئی بار باور کرا چکے ہیں کہ امریکہ کو نیٹو میں زیادہ حصہ دینا پڑتا ہے جبکہ یورپی اتحادی نیٹو کے فنڈز کے لیے بہت تھوڑی مالی معاونت فراہم کرتے ہیں اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں معروف صحافی جوید چودرین ابن کالم میں لکھتے ہیں کہ ایران نے کسی دور میں تگڑی فوج مال و دولت زراعت انساف اور امن و امان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا یہ اس ریاست کا وہ کمال ہے جس کی وجہ سے ایران خوفناک عالمی ببندیوں کے باوجود نہ صرف سلامت ہے بلکہ یہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی کھڑا ہے اس نے مشکل ترین حالات میں بھی امن و انصاف انصاف زراعت مال و دولت اور فوج کو کمزور نہیں ہونے دیا ایران کا مجدوہ نظام دو حصوں میں تقسیم ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سارے نوجوان ایران کی قدس فورس میں شامل ہو رہی ہیں جس میں زیادہ تر کا تعلق پاکستان سے ہے ان کا مزید کہنا کیا کہ ایران سمیت پورے دنیا کی شیعہ کمیونٹی کے روحانی سربراہ ہوتے ہیں ان کی اپنی فوج ہوتی ہے یہ فوج پاس ذرانے انقلاب یعنی اسلامی کا ایولیشنری گارڈ کا قلاتی ہے یہ مجاہدین کی فورس ہے اور یہ ابراہ راہ سیعت اللہ کو جواب دے ہوتی ہے پاسرانی کے دو حصے ہیں گراؤنڈ فورس اور قدس فورس پاسران کی دوسری کوئی فورس قدس فرق بریگیڈ ایرانی سردوں سے باہر اپریٹ کرتی ہے مثلا شام ایراک اور جمن میں ہو لڑنے والے شیعہ فورس کا تعلق قدس بریگیڈ سے ہوتا ہے اس بریگیڈ میں دو قسم کے لشکر ہیں زینب یون اور فاطمہ یون زینب یون کے جوان پاکستان سے بھرتی کیا جاتی ہیں یہ پارا چنار گلگت سکردو اور گلجستان کے سردی علاقوں سے لیے جاتے ہیں ایران میں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر انہیں لڑنے کے لیے شام ایراک اور جمن بھیجوایا جاتا ہے اور اب ہم ویڈیو پر ناخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں جنگ چھڑ گئی امریکی ہوای ایڈوں پر حملوں میں اسی افراد مارے گئے ایران کے امریکی ہوای ایڈوں پر مزائل حملے ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی حملوں سے امریکی ایر بیس پر اسی افلاد ہلاک ہو گئی ہیں ایران کی جانب سے امریکہ کے دو ہوای ایڈوں پر حملے کیے گئے بغداد میں کیے جانے والے حملوں میں امریکی ہوای ایڈوں کو نشانہ بنایا گیا ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملوں میں امریکی ہیلیکاپٹر اور سازو سمان بھی تباہ ہو گیا ہے امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکی ریڈار دوران پرواز مجھگروں کا بروقت پتہ چلانے میں کامیاب رہے تھے جس کے باعث امریکی فوجی محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تھے دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بھی ایراک میں امریکی فوجی ایڈے پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ حملہ سالے پانچ بجی ایران سے کیا گیا جس میں ایران نے ایران میں دو فوجی ایڈوں پر ایک درجم سے زائد مزائلوں سے حملہ کر دیا تھا